موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان احمد کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا ایک ہاتھ کے پنجے پر بھی گہری چوٹ آئی تھی چوہان نے کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہاری بینڈج کر دوں احمد لنگڑاتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا وہ بھی واضح طور پر حیران نظر آ رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ چل دیا یار یہ کیا بلا ہے چوہان نے پوچھا مجھے امید نہ ہی تھی کہ یہ اتنا سخت جان نکلے گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت مارشل آٹ کا ٹھٹھا کھلاری رہا ہے دفاع اور حملے کی ہر باریکی کو سمجھتا ہے یہ احمد کے لہجے میں بدستور حیرت موجزن تھی وہاں کشنی میں بھی اسحاق نے اسے بری طرح مارا تھا میں نے کہا تو چار ٹھوکریں میں نے بھی لگائی تھی لگتا تھا کہ ہم کسی جیتے جاگتے بندے کو نہیں لکڑی کے پدلے کو مار رہے ہیں اس وقت یہ سخت نشے میں تھا ہم نے سمجھا تھا شاید نشے کی وجہ سے یہ ساری چوٹے جھیل گیا ہے اس کا کوئی اتبتہ معلوم ہونا چاہیے پھر ہی کوئی جانکاری ہو سکتی ہے اس کے بارے میں انور خان نے پرسوچ لہتے میں کہا انور خان جب بھی باروندہ کے بارے میں کوئی بات کرتا یا اس کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے شاید وہ اس سے پہلے بھی باروندہ کو کہیں دیکھ چکا تھا ڈاکٹر چوہان نے احمد کی مرہم پٹی کر دی احمد عجیب گومگو کی کیفیت میں تھا ایک طرح کی شرمندگی بھی اسے محسوس ہو رہی تھی تاہم اس شرمندگی پر حیرت اور الجن کے تاثرات غالب تھے چوہان نے کہا اپنی شکل و صورت اور لیجے سے یہ شخص نیپال کا لگتا ہے لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے نیپالی تو مارشل آنٹ سے کوئی ایسے شکی نہیں ہوتے ڈاکٹر چوہان نے کہا مجھے آپ کی باتیں اس صفاق نہیں احمد نے کہا کھٹمنڈو وغیرہ میں میں نے خود کیک باکسیں اور کراتے وغیرہ کے بڑے بڑے کلب دیکھے ہیں اور پھر آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ جیکی جیسا خوفناک فائٹر جس نے یورپ تک تہلکہ مچایا تھا اور سٹریٹ فائٹنگ میں ایشے چیمپین مانا جاتا تھا نیپال سے ہی تعلق رکھتا تھا مارشل آرٹس میں جیکی کا نام تو میں نے بھی سن رکھا تھا لاہور میں جب گاہے بگاہے مجھ پر مارشل آرٹ کا جنون سوار ہوتا تھا اور میں نئے سیرے سے اپنے پرانے کلب میں جانا شروع کرتا تھا تو پھر مارشل آرٹ کے سرگرمیوں کے حوالے سے بہت سی خبریں میرے کانوں تک بھی پہنچا کرتی تھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کون کون سے بڑے کھلارے اُبر کر سامنے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ مارشل آرٹ سے متعلق رسائل و جرائد بھی کلب میں آتے تھے جو معلومات میں اضافہ کا سبب بنتے تھے ہمارے درمیان کچھ دیر تک عجیب الخلقت بارودہ کے بارے میں بات ہوتی رہی پھر انور خانے میں دھانے کی طرف پولا لیا وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے مورچے سے زیادہ دور نہ جائے وہ ٹھیک ہی کہتا تھا حالات ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے احمد بھی اپنی پوزیشن پر میرے برابر آ کر بیٹھ گیا لیکن وہ چوب چاپ تھا وہ واضح طور پر حضیمت محسوس کر رہا تھا فن حرب اس کی شناخت تھا اور آج ایک لاغر شخص نے اس فن میں اسے نیچہ دکھا دیا تھا شام کے وقت سرم کے اکمی حصے میں گیا تو یہاں دھب دھب کی آوازیں آئیں آگے جا کر دیکھا تو احمد پسینے میں شرابور مشک میں مصروف تھا دو دن پہلے اس نے ایک بیگ میں ریتلی مٹی بھر کر اسے سرم کی چھت سے لٹکا دیا تھا اور صبح کے وقت اس پر تبا آزمائی کرتا تھا لیکن آج وہ چونکہ تناؤں میں تھا اس لئے شام کے وقت بھی لگا ہوا تھا میں اس کو سینڈ بیگ پر کیکس برساتے ہوئے دیکھتا رہا اس کی کیکس میں جان تھی جو ضربات وہ سینڈ بیگ کو لگا رہا تھا وہ واقعی ایک چینپنگ کی ضربات نظر آتی تھی اس کا سٹیمنہ بھی قابل تعریف تھا میں اسے دیکھتا رہا پھر میں نے اسے بتایا کہ میں بھی کراٹی میں دلچسپی رکھتا ہوں اور لاہور میں کئی سال تک ایک کلب سے منسلک رہا ہوں ہم جب باتیں کر رہے تھے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود باروندہ نے ایک بار پھر واویلہ شروع کر دیا وہ شکستہ آواز میں سب کو گالیا دے رہا تھا اور اپنے لئے شراب طلب کر رہا تھا انگریزی کے علاوہ وہ گاہے بگاہے نیپالی میں بھی بولنے لگتا تھا اس کی نیپالی سننے کے بعد اب اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ وہ نیپال سے ہی تعلق رکھتا تھا میں اس کے قریب جا بیٹھا وہ انگریزی میں بولا اپنی یہ رائیفل یہاں یہاں میرے دل پر رکھو اور گولی چلا دو میں اب جلدی مرنا چاہتا ہوں شراب کے بغیر میلے یہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے تم سب کے سب اپنے بال بچوں سمیت جہنم میں جاؤ گے کیونکہ تم نے ایک بندے کو جیتے جی جہنم میں ڈال دیا ہے میں نے ادھردھر دے کر ہولے سے کہا تم تسلی رکھو میں رات کو تمہارے لئے کچھ نہ کچھ کروں گا لیکن شور شرابہ کرتے رو ہوگے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اس نے چونک کر میری طرف دیکھا تم شراب کی بات کر رہے ہو کہا ہے نہ آہستہ بولو میں نے سرگوشی میں ڈاٹا وہ اکتم خاموش ہو گیا رات کو پھر دوسرے پہر تک ہماری ڈیوٹی تھی یعنی میں فیروز اسحاق اور ہمیش ایک بجے کے قریب ہم سونے کیلئے لیٹ گئے میرے پہلوں میں ہمیش جلد ہی سو گیا لیکن نہ جاگتا رہا کچھ دیر بعد میں اٹھا اور تاریک گوشے میں پہنچ گیا جہاں کینے اس کا بیگ پڑھا رکھا تھا اس بیگ میں آج ماریہ فرگوسن کے لیے ضروری اشیاء آئی تھی ان ضروری اشیاء میں اعلیٰ درجے کی شراب کی دو بوتلیں بھی دیکھی تھی میں نے بغیر کوئی آواز پیدا کی ایک بوتل نکالی اور سرنگ کے اس اپنی حصے میں پہنچ گیا جہاں ایک چٹائی پر ایک باز اور ایک ٹانگ والا بارودہ دراست تھا میرے ہاتھ میں لالٹین تھی اس لالٹین کی روشنی میں بارودہ کسی کیچوے کی طرح حقیر اور بے جان نظر آ رہا تھا لیکن اس کیچوے کے اندر جب بجلی چمکتی تھی اس کا مشتادہ آج سیہ پہن ہم نے کیا تھا مجھے دیکھ کر بارودہ کی نکاہت بری آنکھیں چمک اٹھی پھر جب اس کی نگاہ میرے ہاتھ میں پکڑی بوتل پر پڑی تو وہ یوں اٹھ گیا جیسے اسی کسی طاقتور سپرنگ نے دھکیلا ہو میں جانتا تھا کہ وہ بلا نوش ہے اور اگر میں نے بوتل اسے تھمائی تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی ہی دیر میں ساری ختم کر ڈالے مجھے دھو میرا گلہ خوشک ہو رہا ہے وہ تڑپ کر بولا لیکن تمہیں صرف اتنی ہی پینی ہوگی جس سے تمہارا کام چل جائے میرے پاس صرف ایک ہی بوتل ہے میں نے اسے گلاس میں ڈال کر دی وہ اپنے اکلوتے ہاتھ سے گھٹا کٹ چڑھا گیا اور ایک بار پھر کسی بھک منگے کی طرح میلا کچھولا گلاس میرے سامنے کر دیا میں نے دوبارہ اس کا گلاس بھرا وہ یہ بھی سانس لیے بغیر پی گیا تیسرے پھیک کے بعد اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف پھیک دیا اور آنکھیں بند کر لی اس سے نشہ چڑھنا شروع ہو گیا تھا لائٹن کی روشنی میں اس کے چہرے کا دائیں رخ نظر آ رہا تھا اسی رخ میں عمران کی چہرے کی جھلک تھی اس کے بالوں کا سٹائل میرا دل دکھ سے بھر گیا وہ جا چکا تھا اس خونی رات میں ڈیک نہ لے کے قاتل پانی نے اسے نگل لیا تھا کچھ دیر پہلے پگوڑا میں میڈم سفورہ نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ عمران کے بارے میں کچھ نہیں جانتی یعنی وہ مجھے عمران کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں کسی وقت میرا دل پکار پکار کر یہ کہنے لگتا تھا کہ میں اسے ضرور دیکھوں گا کم از کم ایک بار ضرور دیکھوں گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کسی چمکیلی صبح کو کسی سرمائی شام کو یا کسی ویسی ہی تاریخ رات کو جب اسے آخری بار دیکھا تھا اس خیال کی کوئی بھی وجہ نہیں تھی لیکن یہ ایک دیوانی آسمان کمیہ دل میں پیوست رہتا تھا رات کے اس پہل جب چار سو خاموشی تھی اس سرنگ سے باہر جنگل میں جانوروں کی آوازیں گونجتی تھی اور کبھی کبھی دانے کی طرف سے آسمانی بجلی کی چمک دکھائی دیتی تھی وہاں بیٹھے بیٹھے میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی اور یہ کیفیت اکثر تاریخ ہو جاتی تھی بچھڑنے والے اتنی صدت سے یاد آتے تھے کہ دل کی رگیں ٹوٹنے لگتی تھی اس کے ساتھ ہی یہ جان کا خیال دل میں پیدا ہوتا تھا کہ میں واپس لوٹنے میں بہت دیر کر چکا ہوں دو ٹھائی سال کا عرصہ میں نے مکمل میں خبری میں گزار دیا ہے حالانکہ اس وقت کا ایک ایک لمحہ میری لئے بہت قیمتی تھا میں جاگتا رہا میری بیتابی بڑھتی رہی میں اٹھ کر سرنگ میں ٹہننے لگا جیسم جیسے بخار میں پھوک رہا تھا جی چاہتا تھا کہ ساری دیوارے توڑ کر سارے ناتوں سے مو موڑ کر آنڈی توفان کی طرح یہاں سے نکل جاؤں سامنے ہی وہ سینڈ بیگ دھول رہا تھا جس پر احمد ایکسرسائز کیا کرتا تھا اپنے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھڑا کرنے میں اس سینڈ بیگ کے ساتھ مصروف ہو گیا مارشل آرٹس کے حوالے سے جو کچھ میں نے سیکھ رکھا تھا وہ میرے اندر موجود تھا بس اس پر وقت کی گھر پڑی ہوئی تھی میں نے سینڈ بیگ پر تباہ آزمائی شروع کی تو جیسے وقت کی پڑی ہوئی گھر صاف ہونے لگی سینڈ بیگ کے ساتھ بہت وقت گزار چکا تھا لیکن آج کی ملاقات کچھ اور طرح کی تھی اس ملاقات میں وہ بے پناہ حرارت بھی شامل تھی جو پچھلے چند ہفتوں میں میرے اندر پیدا ہوئی تھی اس حرارت کے کچھ ماخذ تھے اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ عمران کے سینے پر لگتا ہوگا رائفل کا برست سیف سراج کا منحوس چہرہ اور پھر آخری منظر جو شاید اپنی تازگی کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا جارج گورا کے بیٹرون کا بند ہوتا دروازہ اور اس کی پیچھے اوجل ہوتا سلطانہ کا زر چہرہ میں سینڈ بیگ پر اندر دن مکے اور ٹھوکرے برساتھا چلا گیا میری لگائی ہوئی ضربات کی آواز سرنگ میں دور تک جا رہی تھی لیکن میرے ساتھیوں میں کوئی نہیں آیا کچھ تو سو رہے تھے اور جو جاگ رہے تھے پہرہ دے رہے تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید احمد اپنی وجہ میں مصروف ہے میں جب ہاپ جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا سانس بحال ہوتی تو پھر زور آزمائی شروع کر دیتا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب اندھیرے میں موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے میں نے آنکھیں سکڑ کر دیکھا تو اور ہان ہوا وہ باروندہ تھا وہ گھسکتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا اور نجانے کب سے مجھے دیکھ رہا تھا تم یہاں میں نے حیران ہو کر پوچھا ہاں اگر تم مجھے اپنی بوتل میں سے ایک بڑا پیگ اور پلا دو تو میں تمہیں تمہارے اس مارشل آٹ کے بارے میں ایک بڑے کام کی بات بتاؤں گا وہ انگریزی میں بولا پہلے بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچے میں نے جیب سی چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کا ننگ دھرنگ جسم دیکھا اس کی ٹانگ بدستور زنجیر میں جھکڑی ہوئی تھی اس بات کو چھوڑو پیاسہ کونے کے پاس پہنچی جاتا ہے شراب پینے کے بعد اس کی آواز کی لڑکڑا ہٹ کافی کم ہو گئی تھی اور وہ قدر توانہ بھی نظر آتا تھا تم مجھے کام کی بات کیا بتاؤگے کیا تمہارا تعلق فائٹنگ آٹھ سے رہا ہے بس تھوڑا بہت کھٹمنڈوں میں استاد کھراریوں کو دیکھتا رہا ہوں تم مجھے چند گھونٹ دو میں تمہیں کچھ شاندہ ٹیپس دوں گا وہ للچانے والے انداز میں بولا پتہ نہیں کیوں میں اس سے ہمدردی محسوس کرتا تھا عمران کی شباہت کی جھلک بھی ایک وجہ ہو سکتی تھی لیکن شاید اس کے علاوہ بھی کچھ تھا میں نے اسے ایک درمیانے سائز کا پیگ اور دیا یہ پیگ اس نے ذرا تحمل سے پیا اور خاصا مسرور نظر آنے لگا اس کے انداز کی بیپنا تلخی اور جھلاہٹ بھی قدر کم نظر آنے لگی وہ اپنے لنگوٹ کے اندر اپنی دبلی پتر رانو کو کھجاتے ہوئے بولا دیکھو جب تک مکہ چلاتے ہو تو اس میں صرف اپنے بازور کندے کی طاقت استعمال کرتے ہو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تم اپنے طاقت کا صرف چوتھا پانچوہ حصہ استعمال کرتے ہو تمہارے مکے میں تمہارے پورے جسم کی طاقت استعمال ہونی چاہیے پاؤں سے لے کر سر تک پورے جسم کی وہ خود کو زمین پر کھسکاتا ہوا سینڈ بیک کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس نے مجھے سینڈ بیک پر مکہ کر دکھایا اس طرح وہ بولا وہ ہڈیوں کا دھانچہ تھا لیکن واقعی میں نے محسوس کیا کہ اس میں مکے میں کوئی بات تھی اس نے جیسے ہاپ کر دیوار سے ٹیک لگا لی ذرا دیر خانستا رہا پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ماہرانہ انداز میں بولا توازن فائٹنگ آرٹ میں توازن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب تم ضرب لگاتے ہو تو یہ تصور کر لیتے ہو کہ یہ ضرب تمہارے مقابل کو ضرور لگے گی سینڈ بیک کے حد تک تو یہ سوچ دروست ہے لیکن جب تمہارا مدد مقابل متحرک ہوتا ہے تو پھر کوئی ضرب اس کو لگتی ہے کوئی نہیں لگتی تم جس انداز میں ضرب لگاتے ہو وہ خطہ ہونے کی صورت میں تمہارے توازن کو بری طرح بگاڑ دے گی اور ہو شہر مدد مقابل اس سے فوراں فائدہ اٹھائے گا میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا شرعہ ملنے کے بعد وہ بالکل بدلہ وہ شخص نظر آتا تھا کہ یہ بریشہ اس کے جسم میں پہنچ کر اثر دکھا رہی تھی وہ بڑے یقین سے بولا اگر تم مقابلوں میں حصہ لیتے رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے سر کے بچھلے حصے اور دائیں کندے پر ضرور سخت چھوٹے آئیں ہوں گی اور اس کی وجہ یہی توازن کی کمی ہے میں ایک دم سناٹے میں رہ گیا باروندہ نے یہ بات صوفی سے درست کہی تھی کلب اور انٹر کلب مقابلوں میں اکثر میرے دائیں کندے پر چھوٹ لگ جاتی تھی ایک ایسی ہی چھوٹ کی وجہ سے ایک مرتبہ میں ایک فائنل مقابلے میں پہنچتے پہنچتے رہ گیا تھا یہ کئی برس پرانی بات تھی میں تعجب سے اس عجیب وضہ مدکوک شخص کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا تم کہتے ہو کہ تم کھٹمنڈو میں اس ساتھ کھلاریوں کے مقابلے دیکھتے رہے ہو انہیں دیکھ دیکھ کر تمہیں خود بھی تو کھیلنے کا شوق پیدا ہوا ہوگا ہاں کسی وقت میں خود بھی کھیلتا تھا میں نے کہا نیپال کے ایک کھلاری جیکی کے نام بہت مشہور ہوا تھا ہمارے کلب میں انٹرنیشنل کراٹے پریئرز کے ساتھ جیکی کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی کیا تم نے کبھی اس کو بھی دیکھا ہاں 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 جیکی وہ تو نیپال کا چمکتا ستارہ تھا اس نے تھائی اور جاپانے فائٹس کے چھکے چھوڑا دیئے تھے زبردست کھلاری زبردست کھلاری تھا وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا اب وہ کہاں ہے میں نے پوچھا اب وہ نیپال چھوڑ چکا ہے ویسے بھی اب وہ اس فیلڈ میں نہیں ہے تمہارا مطلب ہے کہ وہ مارشل آرٹ کو خاربیت کہہ چکا ہے نہیں اس نے سر کو دائمہ ہلایا اس کے لمبے بال اس کے چہرے پر جھولنے لگے جو شخص ایک بار سچے دل کے ساتھ مارشل آرٹ سے نتھی ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی اسے مکمل دور پر نہیں چھوڑ سکتا نوٹ اٹال اور جاکی تو ایسا شخص ہے جس کی خون میں یہ آرٹ رچ بس چکا ہے وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچی نہیں سکتا وہ بڑا انوکھا شخص ہے اگر کوئی اس شخص سے ملنا چاہے تو میں نے پوچھا میں تمہیں اس کا مکمل پتہ بتا سکتا ہوں یہ پتہ یہ پتہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو لیکن اس کے لئے اس کے لئے تمہیں تھوڑی اور مہربانی کرنا پڑے گی اس نے دور کونے میں رکھی وارٹ سکسٹی نائن کی بوتل کو للچائیوی نظروں سے دیکھا تم حد سے بڑھ رہے ہو میں نے کہا وہ ہنسا اور چہرے کے جھارجنکار کو بالوں میں اس کے میلے دان دکھانے لگے میں نے اسے پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا تم حد کی بات کر رہے ہو اور حد تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی لیکن مجبوری ہے تم دو ڈبل پیک اور دے دو تو میرا گزارہ ہو جائے گا سپریٹ نے تمہارا بیڑا خر کر دیا ہے اور پیئے گا تو تمہاری ہڈیا بھی کھوکلی ہو کر ٹوٹنے لگے گی یہی تو میں چاہتا ہوں کہ ہڈیا جل ٹوٹنا شروع ہو جائے اس نے بے پروائی سے کہا پھر بڑی طرح کھانسنے لگا کھانستے کھانستے دھوڑا ہو گیا دیکھو میرا پہلا نشا بھی غارت ہو رہا ہے اگر میں دو پہ گول لگا لوں گا تو میرا پہلا نشا بھی بچ جائے گا اور آخری راتوں کی یہ رات بھی تھوڑی سی خوبصورت ہو جائے گی تم میں نیپال کے ایک لوٹے سپرسٹار مارشل کا پتہ بھی بتاؤں گا وہ شستہ انگریزی میں بات کر رہا تھا میں کچھ دیا سوچتا رہا پھر میں نے بوتل اٹھائی اور قریبا نشب گلاس بھر کر اس کے سوکھے سڑھے ہاتھ میں تھما دیا یہ گلاس اس نے غناغٹ چڑھانے کے بعد گھونٹ گھونٹ لیے اس کے نیم مردہ چہرے پر عجیب سی تمتمہ ہٹ آتی جا رہی تھی حسب وعدہ مجھے دوسرے گلاس بھی دینا پڑا اب بوتل میں فرق تین چار انچ شراب باقی رہ گئی تھی بوتل میں نے ایک طرح اچھال دی میرا خیال تھا کہ وہ آم شرابیوں کی طرح ساتھ میں کچھ کھانے کی لیے بھی مانگیں گا لیکن اس نے کچھ نہیں مانگا شاید اس کی سنسوں کی دور بس شراب کے ساتھ ہی بندی ہوئی تھی وہ دوسرے گلاس میں سے نصف آگ اپنے اندر اڑیل چکا تو میں نے کہا تم مجھے جیکی کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے تھے تم اس سے ملنا چاہتے ہو وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ایسا موقع آ ہی جائے وہ عجیب ترنگمیز آواز میں بولا تم کہتے ہو کہ تمہارے کلب میں جیکی کی تصویر لگی ہوئی تھی لیکن تم اس تصویر کو غوث سے دیکھا کرتے تھے ہاں لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو میرا مطلب ہے کہ اگر کبھی جیکی تمہارے سامنے آئے تو تم اسے پہچان سکتے ہو میرا خیال ہے کہ پہچان سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ تم دھوکہ کھا جاؤ گے وقت کے ساتھ چہرے بہت بدل جاتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو میں بری طرح چوک کر پوچھا میں کہتا ہوں کہ تم دھوکہ کھا جاؤ گے جیسے دوسرا دھوکہ کھا جاتے ہیں جیکی ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ اسے پہچان نہیں سکتے لالٹین کی زرد روشنی میں وہ عجیب ڈرامائی انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا اچانک مجھے لگا کہ میرے بدن کا سارا خون تیز رفتاری سے میرے سر کی طرف دوڑ پڑا ہے پورے جس پر چوٹیاں سیرینڈنے لگ گئیں میں ساکت نظروں سے بارودہ کی طرف دیکھتا چلا گیا اس کے لمبے بالوں اور چہرے کے جھار جھنکار میں مجھے کچھ جانے پہچانے خد و خال نظر آئے وہ اپنے بدنما دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پور درد انداز میں مسکر آیا ہاں میرے بتائے بغیر ہی تم ٹھیک جگہ پہنچ گئے ہو جیکی تمہارے سامنے ہے نیپال کا درخشندہ ستارہ ایشئے چیمپین انٹرنیشنل کراتے سپسٹار سٹریٹ فائٹنگ کا بادشاہ ہاں ہاں وہ سب کچھ میں ہی ہوں لیکن کیسے ہو سکتا ہے یہ دنیا ہے یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے جہاں حکم جیز ایسے شیطان ہوں جہاں جار جو سٹیل جیسے بھیڑیوں ہوں وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تمہیں ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکل ضرورت نہیں میں حقہ بکہ اس کی طرف دیکھتا رہا مجھے وہ مناظر یاد آئے جب اساکر میں نے بدبودر کشتی میں اسے بری طرح پیٹا تھا اور وہ ہماری ضربوں کو حیران کن آسانی سے جھیل رہا تھا اور یہاں اس رنگ میں آسوبوں کا واقعہ نگاہوں میں تازہ ہوا جماع سال صحتمن احمد اس لاغر ماظر کو دست بدست لڑائی میں زیر کرنے میں ناکام رہا تھا وہ نشے کی ترنگ میں بولا اگر تم مجھ سے آٹوگراف لینا چاہتے ہو تو تمہیں مایوسی ہوگی دراصل میں بائیں بازو سے لکھتا تھا اور میرا بائیں ہاتھ کٹ دیا گیا ہاں اگر تم میرا انٹرویو لینا چاہتا تو اٹھ لے سکتے ہو تم یہ انٹرویو کسی اخبار یا ٹیوی چینل کو دے کر بہت سے پیسے بنا سکتے ہو جیکی کے آخری انٹرویو کے طور پر یہ بڑی شہرت پائے گا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں وہ ایک بار پھر کھانسنے لگا میں نے اس کے برہنہ بازو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہاں تمہارے بازو پر تو تمہارا نام باروندہ لکھا ہوا ہے لیکن باروندہ کے آگے یہ بھی تو لکھا ہوا ہے یہ جیکی کے لیے ہے میرا پیدائشی نام باروندہ ہے لیکن جس نام نے شہرت پائی وہ جیکی ہے میں حیرت امیز تجسد سے اس کی طرف دیکھتا رہا اس مشہور و معروف شخص سے میری ملاقات بھانڈل سٹیٹ کے اس جنگل کی اس زیر زمین سرنگ میں ہوگی اور اس حال میں ہوگی کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا میں نے پوچھا کیا تمہارا باسو اور ٹانگ کٹے گئے تھے تو تمہارا کیا خیال ہے میں نے شوکرین اپنے جسم سے علاقہ کر دیا تھا لل لیکن میرا مطلب ہے کہ تم حکم اور جاج کا نام لے رہے ہیں کیا یہ کام انہوں نے کیا ہے دیکھو دوست میں نے دو پیک کے بدلے میں تمہیں جو کچھ بتانے کا وعدہ کیا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے اگر تم کچھ اور پوچھنا چاہوگے تو پھر اس کے لیے تمہیں کچھ اور مہیا کرنی پڑے گی ویسے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس موضوع کو نہ چھلو تمہارا دل دکھے گا اور میرا تو بہت زیادہ دکھے گا دیکھو کتنی پیاری رات ہے ہوا تھنڈی ہے باہر سے جنگلی پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے یہ سنو یہ سنو کہیں دور شاید کچھ چیتا چہک رہا ہے میں خاموش رہا وہ خود ہی بولا تم کہو گے چیتا چہکتا نہیں چلاتا اور چنگھارتا ہے لیکن مجھے تو اس وقت چہکتا ہی لگ رہا ہے ہر شہ خوبصورت ہے یہ سرونگ بھی اب اتنی بری نہیں لگ رہی میرا خیال ہے کہ باہری چاند بدلیوں میں سے جھانک رہا ہوگا کاش میں اس وقت اپنے گھر میں ہوتا اپنی کشتی میں کیا تم کسی طرح اپنی کشتی تک جانے میں میری مدد کر سکتے ہو تم مجھے اپنے سارے ساتھیوں میں سے بہتر لگے ہو تم میری زبان بھی سمجھتے ہو شاید میری دل کی زبان بھی کچھ کچھ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے میں اپنی کشتی میں واپس جانا چاہتا ہوں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کسی بھی وقت کام تمام ہو سکتا ہے میں اپنی کشتی میں مرنا چاہتا ہوں اگر تم مجھے میری کشتی اور میری شراب تک پہنچا دو تو میں وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا شاید وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں زندگی پر تمہارا احسان مند رہوں گا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ابھی وہ اپنی زندگی کے مختصر ترین ہونے کا ذکر کر چکا ہے معزی سامین یہ دلچسپ اور انوکھی داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی کسٹ میں دیکھتے رہیے ادو داستان اللہ حافظ موسیقی موسیقی